ہائے جیسے جیا خان اینڈ یور واشنگ تک بک بائی جیا خان آج میں بناوں گی فرائیڈ اوکرا وہ بھی بہت کرسپی اور اچاری مسالے کے ساتھ عام اوکرا تو آپ نے کھائی ہوگی بھنڈی فرائی کے لیے اس کا سالن بنا لیا یا بھنڈی گوش بنا لیا لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ سبزی بنانا بتائیں تاکہ بچے بڑے سب چھوک سے کھائیں تو بہت مزیدار اچاری مسالے کے ساتھ یہ ریسیپی ہے اس کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کیجئے پہلا میرا چانل اور اس کے بعد بیل آئیگن پر جائیے کلک کیجئے تاکہ جیسے یہ ریسیپی میں اپلوڈ کروں آپ فوراں سے اس کو دیکھ سکیں ہم جو بنائیں گے کرسپی اچاری فرائیڈ اوکرا جس کو ہم بھنڈی بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو سبتے پہلے چاہیے بھنڈیاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کی بھنڈی لیا اور ان کو دھو کے ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہم اچاری مسالہ بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون کلونجی نمک ہم تقریبا لیں گے 1 ٹیبل سپون 10 ادھا 10 ہم نے لے نئے ہی ہے ہول ریڈ چیلی سابود لال مرچ اور 2 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے سابود دھنیا 2 ٹیبل سپون ہم لیں گے پسی ہوئی کھٹائی کھٹائی نہیں ہے تو اس کے آلٹرنیٹ ہم لیمن جووس لے سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے سفید زیرا اور 2 ٹیبل سپون ہم نے لیے صوف یہ سارے انگیڈینس ہیں اب ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم نے صوف سابود دھنیا سابود لال مرچ اور زیرا ان چاروں چیزوں کو ہم نے فرائی پین میں ڈالنا ہے اور ہلکا سا اس کو بھون لینا ہے کسی بھی طوے پہ یا فرائی پین میں ڈال کے اس کو بھون لیں جب خوشبو آنے لگے تھوڑا سا یہ براؤن سا ہونے لگے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور پھر پیسیں گے یہ چاروں چیزوں کو میں نے بھون کے اور پیس لیا لیکن اس میں کلونجی میں نے باد میں شامل کیے کلونجی اور کھٹائی وہ ہم نے بادمس میں شامل کیے یہ چار چیزیں پیس لیں اور کلونجی کھٹائی باد میں شامل کر دیا اور نمک آخر میں شامل کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے اچاری مسالہ بالکل تیار ہے یہ ہم نے بھنڈی لی سب سے پہلے اس کا یہ جو ٹاپ ہے اس کو اس طرح سے ہم ساف کر لیں گے اس طرح اور پھر نیچے والا جو ہے اس کو چھیڑنا اور یہ اوپر سے ہم نے اس طرح سے پورا کٹ لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ لگایا اس کے جو آگے آگے بیج ہیں وہ میں نے تھوڑے سے نکال دیا تاکہ اس میں ہم اچھی سے فلنگ کر سکیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو رہنے دیں اب یہ مسالہ میں اس میں اس طرح سے ڈالوں گی یہ آپ چھوڑی سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی مدد سے بھی آپ اس طرح سے فل کر سکتے ہیں تاکہ یہ اندر تا چلا جائے اور پھر یہ جو ایکسٹرا ہے اس کو ہم اس طرح سے نکال کے ساپ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سارے بھنٹیاں فل کرنی ہے مسالے سے اس کا ہم نے ٹاپ ساپ کرنا ہے پھر یہ اوپر والے سائٹ سے پھر کٹ کرنا ہے اس کے تھوڑے سے بیج نکالنے ہیں جھٹ پٹ سے ہم نے یہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ سارے بھنٹیوں کو میں نے اس طرح سے اچاری مسالے سے فل کر دیا ہے اب ہم بیٹر تیار کریں گے اور پھر اس کو فرائے کریں گے ہم نے لیا ثری فورت کا بیسن اور یہ لیے ٹو ٹیپل سپون کورن سٹارٹ یا کورن فلاہر اب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے اس میں پانگی شامل کرتے رہیں گے اور اس کو گھولیں گے ہمہیں ہم نے اس کو بہت تھیک نہیں کیونکہ ہم اس کو بہت تھیک نہیں رکھیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ جو ہمارا مسالہ ہم نے بنایا تھا ہم ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں یہ مسالہ شامل کر دیں گے تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈالوں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور بس اس بیٹر کو ہم نے بالکل تیار کر لیا اچھی طرح اب ہم تیل کرم کریں گے بھنڈی فرائی کریں گے فرائی پین میں ہم نے کوکنگ وائل ڈال دیا ہے ڈیپ فرائن کے لیے اور اب ہم ون بائی ون اپنی یہ بھنڈی لیں گے اس کو بیٹر میں ڈال کے اور فرائی کریں گے ہم نے یہ پکائیں اور یہ ہماری کرسپی اوپرا ویڈی ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ پر لیں گے آپ کو یقیناً اس کی آواز آری ہوگی یہ کتنی کرسپی ہے اب کیونکہ اس کے اندر آلڈری ہی مسالہ ہے تو ہمیں اور کسی سپائسیز کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا میں نے سپرنگکل کر دیا اس میں چاٹ مسالہ آپ اس کو از اٹس کھائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ تھی مزیدار تھی اچاری مسالے والی کرسپی اوکرا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی آپ اس کو شام کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا دل چاہے ویسی کسی بھی ٹائم یا ڈال چاول کے ساتھ میرے گھر پہ اکثر جب ڈال چاول بنتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ فرائٹ اوکرا بنتی ہے آپ اس کے ساتھ بھی کھائیے گا اور پھر مجھے ضروری یاد کیجئے گا آپ دیجے مجھے اجازت نیکٹ پروگرام میں آؤں گی پھر کسی مجھے دار سی ریسیپی کے ساتھ انٹل دن اللہ حافظ